اب میں گزارش کروں گا جون پور رنوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خطیب جناب مولانا حسن اکبر صاحب سے کہ وہ آئیں اور آکے اپنے خیالات کا ادھار کریں جون پور رنوں سے تشریف لائے ہوئے جناب مولانا حسن اکبر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر موجود ہمارے محترم استاد جناب علی رزوان صاحب اور اس جلسے کو اس مقام تک پہنچانے والے فقر ملت شیعوں کی شان شیعوں کی جان آلی جناب مولانا لیکٹر یاسوب عباس صاحب اور اس جلسے کے صدارت کر رہے خطیب عرفان خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مرزا محمد اشباق صاحب اور ہمارے ساتھی اور ہمارے بڑے بھائی سوامی سارنگ صاحب اور خوابہ رسین صاحب یہ تمام علماء اکرام و ذاکرین اور یہ مومنین یہاں پر اکٹھا ہے یہ بہترین جلسے ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں انہیدام جنت البقی کے نام پر پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے پوری دنیا میں دھرنا پردشن ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یقینا محمد جو پوری کائنات کا سب سے امیر ہے اس کی غریب بیٹی فاطمہ جس کی قبر بنی ہوئی ہے اس پہ روزہ نہیں ہے اس پہ سایہ نہیں ہے اس کا مزار نہیں ہے ہم یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں ہم یہ دھرنا پردشن اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری حکومت ہماری آواز پوری دنیا میں پہنچائے اور بتائے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان جہاں جہاں بھی شیعہ بیٹے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں جناب فاطمہ زہرہ کے مزار کو بنوایا جائے اور ان کے روزہ کی تعمیر کرائے جائے اور جس طرح سے روزہ محنتین ہوا ہے یہ روزہ محنتین نہیں ہوا ہے جناب فاطمہ زہرہ کا بلکہ شیعوں کا دل ٹوٹ گیا ہے چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے مجھے زیادہ کچھ بولنا نہیں ہے لہٰذا میں پوری دنیا سے پورے لوگوں سے اور یہاں پہ جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے اور منارہ لگا کر اپنی آواز کو اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہو آل سعود میں نے دیکھئے یہ آواز لکھنو ہے یہ راجتانی ہے یہاں سے پوری آواز پوری دنیا میں جاتی ہے شوشل میڈیا کے زمانہ ہے بہت دونوں ہاتھ کو اٹھائیے گا اور اپنی آوازوں سے آواز ملائیے گا آل سعود آل سعود سعودی حکومت سعودی حکومت سعودی حکومت آل سعود خدا حافظ